وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ میرے وزیر آلہ بننے کی خبر دشمنوں نے اڑائی ہے وہ نہیں چاہتے کہ میں وزیر بھی رہوں میں آپ کو ارز کروں یہ دشمنوں نے اڑائیا ہوا ہے نہیں چاہتے کہ میں وزیر بھی رہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ارز یہ ہے کہ چیز میسٹر صاحب مراد علی شاہ صاحب ہی رہے ہیں آج کیا ہے آج سب کے ذہنوں میں مجھے کسی نے بتایا کہ جی وہ ڈی ایس این جیاں جو ہیں مختلف چینلز کی نیپ کے دفتر کے باہر کھڑی ہیں بھائی وہ کیوں کھڑی ہیں جی وہ وزیر آلہ صاحب آج جائیں گے پتا نہیں پھر کیا ہو اصل ایشو کیا ہے کہ یہ صرف حیت کر دی سیوک سینٹر میں کے ڈی اے ملازمین کی حاضری کے لیے بائیو میٹرک سسٹم کے افتتاق کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر بلدیات نے کہا کہ کے ڈی اے میں گھوست ملازمین اور حاضری کم رہنے کی شکایات پر بائیو میٹرک سسٹم کا آغاز کیا گیا ہے ہمیشہ شکایات ملتی ہے کئی لوگوں کو کچھ عصے سے کبھی تنخواہ نہیں ملتی یا اور چیزیں بھی آتی ہیں اس وجہ سے اس کو یہاں پہ کہا گیا کہ فوری اس کو سٹارٹ کریں تاکہ ٹرانسپیرنسی آئے اور وہ جو ایک پرسپشن سا بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ سارے لوگ کہیں نہیں وہ بھی کلیر ہو اگر واقعی نہیں ہے تو ان کی ایڈنٹیفیکیشن ہو تاکہ وہ خاموخہ کے تنخواہوں میں یا دیگر مرات میں جو ان کو پیسے ملتے ہیں وہ بند ہو میں گرانڈ کے خلاف ہوں یہ اتنا بڑا ادارہ ہے اس کو اپنا خود جنریٹ کرنا چاہیے میں بھی ایک دفعہ لوگوں کی تکلیف دیکھتے ہوئے جن لوگوں کو تنخواہیں نہیں ہیں ان کے لیے میں بھی میں ان کے لیے بھیگ مانگلوں جا کے چیف منسٹر سے ادر وائز یہ پھر کیا کر رہے ہیں یہ دائم آئے جو بیٹے ہوئے ہیں دو ہزار پانچ میں اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے تھے دو ہزار نو میں جب ہمارے دوستوں نے چھوڑا تو اتنے ہی اربوں روپے ان کے اوپر واجب العدہ تھے کیا ہوا ابھی ظاہر ہے یہ انہی چیزوں کے لیے گرانڈ کے میں بالکل حق میں نہیں ہوں کیوں لیں یہ گرانڈ یہ اپنی جنریٹ کریں اگر نہیں کریں گے سب افسروں کو ہٹا دوں گا انہوں نے کہا کہ صفائی مہم کے لیے مہر کراچی سابق ناظم مصطفیٰ کمال جماعت اسلامی اے این پی سمیت تمام اسٹیک ہولڈر سے مدد لیں گے ہر ڈسٹرک میں ڈپٹی کمیشنر صاحبان نے ڈی ایم سی کے ساتھ مل کر اپنا اڈنٹیفیکیشنز کی ہیں مختلف جگہوں پہ کہ یہاں یہاں کچھرا پڑا ہوگا پہلے ان کو اٹھا کر جی ٹی ایس پر لائے جائے گا جہاں پہ ہم لوگ ایک مہینے کے عارضی جی ٹی ایس بنا رہے ہیں وہ جس طرح حالت میں ہیں ان کے بھی پکس لینے کلپس لینے اور پھر جب یہ مہینے کے بعد وہ جگہیں وہاں سے ویسے ہی ڈیلی طور پر لینڈفل سائٹ میں شیفٹ ہونا شروع ہو جائے گا وہ کچھرا تو وہ پھر اس کو بہتر کر کے دے گا یہ مختلف جگہوں پہ کیونکہ لینڈفل سائٹس ہیں نہیں اور کچھرے کا پہلا ایشو یہ ہے کہ جہاں سے نکالنا ہے وہاں پہ بڑی گاڑیاں میں بھی نہ جا سکتی ہوں پہلے تو ایک جگہ پہ ان کو اکھٹھا کرنا ہے اکھٹھا کرنے کے بعد پھر وہاں سے لینڈفل سائٹ جائے گی